بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالسفتار رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ریڈیو گرافی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈارک روم ڈارک روم ریڈالوجی دپارٹمنٹ کا بہت امپورٹن جگہ ہوتی ہے ڈارک روم کے اندر دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک فلم کی ڈویلپنگ اور فکسنگ اور سیکنڈ نمبر پر اس کی فلم کی لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے ڈارک روم جو ہے آج کل زیادہ تر چھوٹے جگہ پر جہاں پہ کلینک ہیں بیک ورڈ ایریا پر وہاں تو شاید ہوں لیکن بڑے شہروں میں یا ٹونز میں پلکل ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس کی جگہ سی آر ڈی آر نے لے لی ہے اس وجہ سے مینویل ڈویلپنگ اور آٹومیٹک فلم پرسیسر کا دور ختم ہو چکا ہے میں نے کوشش کی کہ کسی طرح آپ کو یہ لائیو دکھا جائے لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی آج ہم اسے سبق کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈارک روم کیسا اس کی جو بناوٹ ہے یا کانسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے اور اس کے لئے ریکوائرمنٹ کیا کیا چیزیں ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ڈائیگرام پر تھوڑا سا واضح کروں گا تو چلتے ہیں ڈائیگرام کے طرف سب سے پہلے اس کی ڈارک روم کے لئے یہ ڈارک روم جو ہے وہ اپریٹنگ روم کے مزدیک ہونا چاہیے جیسے یہ سائیڈوں میں بنا ہوا ہے ان کی ونڈو جو ہے اس طرف ڈارک روم کی طرف کھلے یعنی اس کی اس طرف اس کی اس طرف اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیشن کو کیسٹ لے کر دور سے چکر نہیں لگانا پڑتا ٹھیک ہے تو اور اس کے یہ ونڈو جو ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ایکسپوز ایک ایک ایکسپوز مطلب جو ٹیکنیشن ہے اس روم کا اپریٹر وہ ایکسپوز والے باکس میں رکھے گا اور ادھر سے ڈارک روم میں جو بندہ کام کر رہا ہے وہ ان ایکسپوز والے میں رکھے گا اسی طرح ہے یہ ان دونوں کی اچھا اس کے بعد اس کی ڈارک روم کی بناوٹ کا ہے اس کا یہ مثال کی طور پر یہ اس کا ڈور ہے تو اس تطریب سے بنانا ہے آپ نے میں آپ کو اس کی لوکیشن میں بتا دیتا ہوں یہ ڈارک روم ہے آپ کا تو اس کا یہ جو ڈور ہے یہ یہاں پر لگا ہوا ہے اس کی گیلری اس طرح بنائی جاتی ہے کہ اس طرح اس شیپ میں یہ دیوار ہے کہ ادھر سے بندہ آئے گا ایسے تاکہ یہ جو ڈور ہے جب کھلے تو اس ڈارک لائٹ اندر نہ چلی جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لائٹ اندر نہیں جائے گی تو فلمیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور اس کا ٹمپریچر بھی جو ہے وہ ٹھیک میٹر رہتا ہے وہ اس وجہ سے کہ دروازہ اگر ڈاریکٹ کھلے تو اس کی وجہ سے جو اندر ہیٹ سردیوں کا موسم ہے اور ہیٹر چلائے ہوئے تو اس کی ہیٹ باہر نہیں نکلے گی اور اس طرح کولنگ بھی باہر نہیں آئے گی سب سے بڑا فائدہ اس کے لائٹنگ کا ہے اچھا دوسرے بات یہ ہے کہ ڈارک روم کا جو بناوٹ ہے وہ اس شیپ میں ہونے چاہیے کہ اس کا وینٹیلیشن کا سسٹم بھی ٹھیک ہو اگزاسٹ بغیرہ لگایا ہوا ہے تو اگزاسٹ اس پوزیشن میں لگائیں تاکہ اگر اس کا لگایا تو اس کی ڈاریکٹ لائٹ اندر نہ جائے دوسرے نمبر پر اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ٹونٹی ڈگری جو ہے ٹونٹی ڈگری تک ہونا چاہیے اس سے فلمیں ایکسپوز جو خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں اور کیمیکل فکسنگ ڈیویلپنگ جو کیمیکل ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور گرمیوں میں ہیٹر جو اگزاسٹ جو لگاتے ہیں ائر کنڈیشن اس وقت بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے بندہ اس کا پسینہ بغیرہ فلموں پر نہیں گرے گا اور فلمیں اخراب ہونے سے بچ جائیں گے اور کام کرنے والا بندہ بھی ایزی ہو کر کام کرے گا تو اس کا ٹمپریچر فلموں کے لیے بھی یہ ضروری ہے عموماً سفٹین پوائنٹ فائیو ڈگری سے ٹونٹی ڈگری تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کا اخراب جو ہے لوگوں کے دو ٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹیبل کو کہتے ہیں ویٹ ٹیبل اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈرائی ٹیبل دری ٹیبل پر جو ڈرائی ہے اس ٹیبل پر فلم کی لوڈنگ اور انلوڈنگ کی جاتی ہے اور ویٹ ٹیبل کے اوپر جو ہے اس کا فسنگ ڈیویلپنگ کی جاتی ہے اس کے اندر ٹینک بنے ہوتے ہیں پانے کے تو وہ کیے جاتے ہیں اچھا یہ دوسرا اس کے خیال رکھنے والے چیز ہے کہ آپ نے کام کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کی فرش پر نہ گرے تاکہ کوئی سلپوگر نہ گر جائے اور اگر خدا نہ خاصتہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہو کوئی فلم نیچے گرے گی تو وہ پانی لگ کر اس سے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ابھی میں بتاتا ہوں اس کے دیویلپنگ کا کیا پوزیشن ہوتی ہے کیسے وہ کرتے ہیں یہ مثال کے طور پر آپ کا ویڈ ٹیبل ہے جہاں پر ڈیویلپنگ کرنی ہے اس کے اندر یہ ایک پہلے نمبر پر یہ اس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ یہاں پر آ جاتا ہے ڈیویلپنگ اس کے بعد وارٹر ٹینک ہوتا ہے آپ نے جب ہنگر میں ڈالنی ہے فلمیں ڈال کر اس کے اندر رکھنی ہے دو سے جو اگر کیمیکل آپ نے نیا بنایا ہے دو سے تین منٹ ہوتا ہے بعض پاتھ پانچ منٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈھائی سے پانچ منٹ تک جو اس کے اندر ٹکے رکھنی ہے اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر سیف لائن لگائی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا امیج آیا ہے اگر جب امیج آ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پانی میں رکھنا ہے پانی میں تقریباً پانچ منٹ رکھیں ٹھیک ہے پانی منٹ پانچ منٹ رکھنے کے بعد اس کے اٹھائیں اور بار بار ایسے ڈھونا ہے اور اٹھانا ہے اس کے بعد جو رنزنگ وارٹر جو اسے ٹپک رہا ہے پانی وہ ڈیویلپر کے اندر ڈالیں اچھا جب پانی سے نکال لیں اس کے بعد یہ یہاں پر ایک فکسنگ ٹینک ہوتا ہے ٹھیک ہے فکسنگ ٹینک جو ہے اس میں فکسر ہوتا ہے اس کے اندر پانچ سے دس منٹ تک رکھتے ہیں اگر کیمیکل لیا ہے ادر وائز ٹوئیٹی منٹ تک بھی رکھ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد یہاں پر رننگ وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے رننگ وارٹر کے اندر دس سے پندرہ منٹ آپ نے فلم رکھنی ہے تاکہ جو فکسر ہے وہ اچھی طرح اس سے اتر جائے اچھا یہ چیز دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ کیمیکل بناتے ہیں اس وقت سب سے بڑی ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض لوگ نیگلیجنسی کرتے ہیں یہ ٹینک ان کو اچھی طرح واش نہیں کرتے جب آپ ان ٹینک کو اچھی طرح واش نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ جو ہے فلم کے اوپر اچھا نہیں آیا اگر بعض وقت کیمیکل لگا ہوتا ہے تو وہ لگ جاتا ہے اور یہ ڈیویلپنگ کے دوران پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیویلپنگ کے دوران آپ نے یہ خیال ضرور کرنا کہ ڈیویلپر کا پانی فکسر میں اور اس طرح نہ جائے اس طرح فکسنگ کا ریزلٹ خراب ہو جاتا ہے جب ہو جاتا ہے ریننگ وارٹر سے دس پندر منٹ کے بعد اچھی طرح واش ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے فلمیں جو ہے نا وہ ڈرائر کا اندر لگا دینی ہے ڈرائر کی جو شیپ ہے جس طرح آج کل آپ کہنے جو ہے ڈیپ فریزر تو نہیں اس طرح کے بھی تھے بہرے لیکن ریفیجریٹر کی شیپ کی ہوتے تھے اس طرح میں اس میں ہنگر لگے ہوتے یہاں پہ وہ ہنگر یہاں پہ لٹکا دیتے تھے اور روپ بند کر دیتے تھے بعض جگہ چھوٹے کلینک پہ شاید آپ کو کبھی موقع ملا ہو یہ دیکھنے کا چھوٹے کلینک پہ گلی میں روڈ کے اوپر ہی اور انہیں کلپ لگا کر لٹکائی ہوتی ہیں فلمیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ فلم پہ پڑ جاتے ہیں اور بعض وقت اس پہ ریشز آ جاتے ہیں اس لیے اس کا ریزرٹ خراب ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد جو احتیاط ہے اس کے اندر وہ چیزیں جو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو لائٹ ہے وہ لائٹ نہیں آنے دینی دارپون کے در جو ایک مل لائٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے لیے سیف لائٹ لگائی جاتی ہے سیف لائٹ کی جو لائٹ پیکچر ہے وہ میں آپ اس کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا اس کے بعد جو ہے ونٹیلیشن ہے مطلب آپ اس کی ونٹیلیشن کے بھی خیال رکھنا ہے ونٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کی جو ہیمیڈیٹی ہے وہ تقریباً ففٹی سے باب نہیں ہونی چاہیے زیادہ ہیمیڈیٹی ہوگی نمی ہوگی تو ہبس اندر ہو جاتی ہے یہ دو تین چیزیں ہیں اچھا گرمیوں میں ائر کنڈیشن اور ہیٹر جو ہے نا ائر کنڈیشن اور ہیٹر کا جو آپ نے وہ خیال رکھنا ہے سردی کے حساب سے ٹمپریچر جو ہے نا وہ ٹونٹی ڈگری تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا سکسٹی فائیو سے لے کر سکسٹی ایٹ فارن ہائٹ تک یہ ٹمپریچر ہونا چاہیے آپ کو یہ تھا مینول طریقہ ہینڈ ڈیویلپنگ بھی اس کو کہتے ہیں یہ سارا وہ طریقہ ہوتا ہے آج کل اس کے بعد ایک آیا ہے آٹومیٹک پروسیسر آٹومیٹک پروسیسر جو ہوتا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا پرنٹر ہے سپوز لیکن اس کے اندر بھی اسی طرح یہ جس طرح ڈارک روم کے اندر بنے میں یہ ڈیویلپنگ کا بنا ہوتا ہے اس میں واٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پر فکسر ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر واٹر ہوتا ہے اور ڈرائی روم ہوتا ہے یہ ڈرائی کرنے کے لئے ڈرائی کرنے کے بعد وہ فلم نکال دیتا ہے اچھا مینول کے اندر پہلے جو کیمیکل آتا تھا وہ پاودر فارم میں تھا اس کے اندر ڈیویلپر کا دو پی ہوتے تھے اے اور بی ٹھیک ہے پہلے اے کو اچھی طرح 20 لیٹر میں بناتے تھے 10 لیٹر کے بھی آتے تھے پیکٹ تو 10 لیٹر میں بناتے تھے ایک دو ای اور بی developer ہوتا تھا اس کے بعد fixer کا ایک ہی پیکٹ ہوتا تھا اس کے بعد جو آیا ہے آٹو پروسیسر کا پروسیسر کے اندر جو اس کے بھی اسی طرح اے 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 بی کا تھی اے 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 بی30 لیٹر کے اندر پانی کے اندر بنتا تھا وہ آٹو جو ہے اس کے اندر 20 لیٹر کے بکٹ کے اندر وہ بناتے تھے فیکسر اور ڈیویلپر وہ پائپ لگا ہوتا تھا اس میں ڈیریکٹ یہ سک کرتا ہے اسی طرح پانی کے لیے جو واتر فلٹر سے ڈیریکٹ پانی ادھر جاتا ہے اس کے بعد یہ اس طرح آ جاتا ہے آج کل ایک سے آگئے ہیں اس پروسیسر کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ فلم خوشکوئی دو منٹ کے اندر تیر منٹ کے اندر اس کا باز کا پروسیسر جو سلو تھے چھوٹے تھے ان کا تقریبا تیر منٹ ساڑھے تیر منٹ اور جو نئے ہیں ان کا تیر منٹ کے اندر ڈیویلپ کر کے اور ڈرائی کر کے یہ دیتے تھے فلم ابھی سی آر اور ڈی آر آگئے ہیں وہ سی آر کے بارے میں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جب بناوں گا وہ پہلے مختلف جو سی آر ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے موسیقی